جب بھی حگوار جی رام کا جگر ہوتا ہے تب ساتھ میں آیودھیا کا بھی جگر ہوتا ہے پچھلے کچھ دشکوں میں سب سے ادھک جو چرچا کا کینڈرا وہ آیودھیا ہی تھی آیودھیا کو بھگوار رام کی جن بھومیوار راجدھانی گروہ میں جانا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آیودھیا کا نیرمان کس نے کرایا تھا آیودھیا پر راج کرنے والے پراثر راجہ کون تھے بھگوار رام کے بعد آیودھیا کا کیا ہوا اور کس نے ایودھیا کی خود کی تھی آج ہم آپ کو اس کے بار میں وستہ سے بتائیں گے پرندھر جی کے پتھ مریجی سے کشپ جن ہوا کشپ سے ویوشوان اور ویوشوان سے ویوشوان سے ویوشت من ہوئے منو کے دس پتھٹے ایل، اچھواکو، کورانام، آریشت، درشت، نرشیان، کروز، مہاوالی، شریعتی اور پرشت اس میں اچھواکو کو کہی زیادہ شتار ہوا اچھواکو ونس میں دہی مہان پتہ پی راجہ ہوئے اچھواکو ونس میں ہی آگے چل کر بھگوار رام کا جن ہوا تھا کیسے ہو سوئی چھاکی ستاپنا اور آرانک کتھاؤں کے نسار برمہ جی سے جب منو اپنے لیے ایک نگر کے نمان کی بات گئی توبہ انہیں بھگوار رشنو پاس لے گئے رشنو جی نے انہیں ساکر تھام میں یہ خفیر قصان بتایا رشنو جی نے اس نگر کو بسانے کے لیے کرما دیتا تھا منو کے ساتھ دیو چلتی رشکرما کو بھیجا اس کے علاوہ اپنے رامہ افتار کے لیے وہ پیوکت ستھانٹ بھننے کے لیے مہارشی وشش کو بھی ان کے ساتھ بھیجا مانے تھا کہ وشش کی دوارہ سریو ندی کی ترد پر لیلہ بھوننے کے چینٹے آگیا جہاں رشکرما جی نے نگر کنے مان گیا یہی نگر ایوڈیا کے نام زکھات ہوا ایوڈیا کے نام کار سے ایوڈیا پر کس میں کی اشاشر ایوڈیا کے پر تھم راجہ ویوست منو تے ایوڈیا پر پرشت آب دیوڈیا اشواکو ورش کا شاشن رہا پیشوانس کے سپسے سپسی سالی راجاؤں میں جھکوٹی سمراد رشت با بھگوان رام کا نام آتا ہے بھگوان رام کے سامنے ایوڈیا پر شوان کار رہا رام رانج کے مثال آج بھی دی جاتی ہے بھگوان رام کے پر ایوڈیا کا کیا ہوا بھگوان رام کے سوا کے دھام پدھاننے کے بعد ایوڈیا کی چمک ٹھیکی پڑھنے لگی دلے دلے ایوڈیا اجڑنے لگی کہتا ہے کہ بھگوان شیرام کی پتر نے ایک بار پرہا رازانی ایوڈیا کرنے مان کر آیا اس کے بعد اگلی چوالیس پیوریو تک اس کا استیتیو برکر آ رہا دوپر یوڈ نے مہابھارد یوڈیا تک ایوڈیا پر سوری ورشی اشواکو کا اولیک ملتا ہے ایوڈیا ایوڈیا ستنامو اور اتھیاسوں میں آئے گیا کیسے کھوجی گئی ایوڈیا کلیو کے دو ہجار دو سو ورش بیٹنے کے بعد جکرور کی سمرار بھگرما دیتے پر مارکر شاشن کال میں ہیت رات دی جب بھگرما دیتے سو رہ دے تب سپن میں اگوان نے درشن دے کر بھگرما دیتے کو ایوڈیا کی خوش کرنے ہو کہاں بھگرما دیتے نے سو بھگر بھگرما دیتے کو بلایا اور اپنے سپنے تنجھ کر گیا اور بھگرما دیتے ایوڈیا کی خوش لیے نکل پڑے بھگرما دیتے سریو کے نارے ایوڈیا کو بھجنے لگے ایوڈیا نگلی کھنے جنگلوں ورکھنڈروں میں ورورتیت ہو چکی تھی بھگرما دیتے کو سمجھنے آ رہا تھا بھی تھک کر سریو کے نارے ایک بھرکش کی نیچے بیٹھ گئے اور آرام کرنے لگے اور ایوڈیا میرمار گواہر میں سوچنے لگے تب ہی دیوی پریڈنا سے ورکھرما دیتے کی بیٹ تیت راج پیار تھی تیت راج پیار نے ورکھرما دیتے کو ایوڈیا ہوا سریو کی مہتوطہ کے بارے بتایا ورکھرما دیتے نے ایوڈیا کے ادھار کے لیے پوچھا مہاراج ایوڈیا تو اجڑ چکی ہے مٹی کے ٹیلے اور کچھ افشیشوں کے اطریق یہاں کچھ نہیں ہے مجھے کیسے گیات ہوگا کس دستان پر کون کون سا تیت ہے وہاں ایوڈیا کان شروع ہوتی ہے اور چھت پل کتنا ہے تیت راج پیار نے کہا یہاں سے آدھے یوجن پر منی پروت ہے اس کے ٹھیک چوتھائی یوجن کے اردھ پھاگ میں کباند کنڈ ہے اس کنڈ کے پشن ترد سے سٹا ہوا ایک رام نامی ورکش یا ورکش برمہ جی نے اردھا کی پریدھی ناپنے کے لئے لگایا تھا اسی ورکش کے پکشن سے سٹا ایک میل پر منی پروت ہے منی پروت کے پکشن سٹا ہوا گنیش کن نامک ایک سروع ہے اس کے اوپر شیش بھگوان کا مندر ہے شیش بھگوان کے مندر سے پانسو دھنوش پر ٹھیک باروے کونٹ پر بھگوان شری رام کی بھومی ہے رام نامی ورکش کے پاس سے لے کر ایک میل کے اردھ گرد ایک نو پرسوتا گائے لے کر گھوماؤ جس جگہ گائے گوبر کرے وہاں منی پروت ہے پھر وہاں سے پانسو دھنوش ناپ کر اسی اور گائے کو گھوماؤ جہاں گائے کے تھنوں سے دودھ کی دھار گرنے لگے سمجھ لینا بھگوان رام کی جن رام جن بھومی کو سدھر مان کر اور رانوں میں وہ نتکرم کے مرسا تمہیں سمجھ پیتہ کا پتہ چل جائے گا ایسا کرنے سے ایسا کرنے سے رام نونی کو کون بھونی گھوم سے وکرمان دیت نے نو پرسوتا گائے کو گھوم آیا جن بھومی پر گائے کے سدھنوں سے دودھ کی دھار گرنے لگی سمجھ پیتہ بھکرمان دیت نے اسے ستھان کو شی رام جن بھونی خبے مندل کرنے مان کر آیا پرانوں میں وہاں انتیت ستھانوں کے انیر مان بھی وکرمان دیت نے کروایا اور اس طرح آج کے ایدھا کرنے مان آیوڈھا کے لئے کہا جاتا ہے آیوڈھا، مطرہ، مایا، کاشی، کانچی، قوانتی کا کونی، دوارا، وطی، چاو، سب تیتا، موکشدائی کا اس طرح تھے آیوڈھا، مطرہ، حلیدوار، کاشی، کانچی پرم، رجائن اور دواری کا یہ ساتھ پریاں نگر موکشدائی مانے گئے ہیں جائے سی آرام